اچھا جی میرے ساتھ ایک بہت ہی ہینڈسوم خوبصورت اور ایک گوڑ لوکنگ لڑکا موجود ہے آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ لاہور میں ایسی کونسی چیز نہیں ہے جو کراچی میں ہے اور کراچی میں ایسی کونسی چیز ہے جو لاہور میں نہیں ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرے نام بہت زبردست ہے زبردست نام ہے آپ کا کوئی نام تو ہوگا یا پھر جب پیدا ہوئے تو گھر والوں کا واو زبردست اچھا مجھے یہ بتائی گا کہ آپ کو لاہور والوں کے پاس سمندر تو ہے نہیں نہیں ہے ہاں دیکھا اے بھائی بھائی سمجھ کے بھو رہا ہوں برا لگتا ہے بھائی یہ یہ دیکھنا ہے لے جاؤ کوئی مجھے سی ویو دکھا رہا میرے اسمنٹ کے پال تائم کوئی نہیں ہے مجھے کوئی لے جاؤ سی ویو سی ویو جا کے سب سے پہلے کیا کریں میں کیا کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سوہیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لائف پاکستان آج میں آپ کے لئے انتہائی مزے کا ٹاپک لے کر آیا ہوں آج ہم لاہوریوں سے پوچھیں گے کراچی کے بارے میں کراچی کے کھانوں کے بارے میں کراچی کے لوگوں کے بارے میں اور کراچی والوں کے بارے میں تو دیکھتے ہیں لاہوری کراچی والوں کے بارے میں کیا اظہار رائے رکھتے ہیں تو آئیں چلیں میرے ساتھ جوڑے رہیے گا اور چلتے ہیں لوگوں کے پاس اور ان کی مزہدار رائے لیتے ہیں آجائیں اچھا جی میرے ساتھ ایک بہت سورت لڑکی موجود ہے لاہور کی ان سے جانتے ہیں کراچی کے بارے میں اور لاہور کے بارے میں کون سے ایسے ڈیفرنسز ہیں جن کی وجہ سے انہیں لاہور اچھا لگتا ہے یا پھر کراچی کی طرف بھی تھوڑی بہت اٹریکٹیو یہ ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم کیا نامی آپ کو منیبا منیبا کیا کرتی ہیں آپ جاب کرتی ہیں جاب کرتی ہیں اچھا مجھے بیٹا ہے کبھی کراچی جانے کے ایکسپیرینس ہوئے نئی کبھی کراچی جانے کے ایکسپیرینس ٹھل نی ہوکا لیکی یہ ہے کہ تھوڑا بہت ریسرچ وگرہ تھوڑا بہت کھر کراچی جانے کا دل چاہتے ہیں کبھی ویزرٹ کے لئے ٹور کے لئے کبھی ویسا ہی کبھی وہاں کا سی سائٹ دیکھا ہو یا وہاں کے فوڈ ویلوگز یوٹیوب پر اکسر دیکھیں ہو تو دل چاہا ہو یار کہ میں بھی یہ چیز جا کے لازمی کھا کے ٹرائے کروں فوڈ وقت نہیں وہاں پہ مہجو دھڑا جو ہے وہاں پہ جانے کا میرا بہت دل کرتا ہے کہاں پہ؟ کراچی میں جو مہجو دھڑا ہے ہمارا ہسٹی کا مہجو دھڑا جو سندھ کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے انٹیریئر سندھ میں لیکن آج ہم بات کریں گے سپیسیفیکلی سندھ کے شہر کراچی کی صرف اور صرف مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کے لوگ کیسے لگتے ہیں آپ میری اتنی انٹریکشن تو نہیں ہے کراچی کے لوگوں سے کیونکہ اب تک آپ کی انٹریکشن آپ رائے نہیں دے سکتے کراچی کا ایک وائرل جو ایکسنٹ ہے مشہور زمانہ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو میں سنا دے تو آپ کو جیسے کراچی والے ایکسر بولتے ہیں یار یہ دیکھو یہ میرا مسئلہ نہیں یہ یہ تمہارے کوئی کرنا پڑے گا اور اگر ایسے کرو گے تو ویسے ہو جائے گا ویسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا اس بارے میں کہیں گے یہ ایکسنٹ کیسا لگتا آپ ہاں ان کے ایکسنٹ بہت مزے کا ہے یہ تیرے کو کرنے کا ہے میرے کو نہیں کرنے کا اچھا جی میرے ساتھ ایک بہت ہی ہینڈسوم خوبصورت اور ایک گوڈ لوکنگ لڑکا موجود ہے آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ لاہور میں ایسی کونسی چیز نہیں ہے جو کراچی میں اور کراچی میں ایسی کونسی چیز ہے جو لاہور میں نہیں ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام بہت زبردست ہے زبردست نام ہے کوئی نام تو ہوگا یا پھر جب یا پھر یا پھر جب پیدا ہوئے تو گھر والوں کا واہ زبردست تو زبردست نام پڑ گیا نہیں یار ایسے نہیں ہوا مزمل قریشی ماشاء اللہ بہت خوبصورت نام اگر جانے کا موقع ملا سب سے پہلے کراچی کی کونسی چیز کو لو جو سوچ رہا تھا مجھے کچھ بھی نہیں ہے سوچ رہا تھا 37 میں ہر چیز کے بارے میں بتا سکتا ہوں ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے بہترین کراچی کی چیز آپ کی نظر میں کونسی ہے جو آپ سوچے تو کراچی کا نام آتی آپ کے مائنڈ میں وہ چیز آ جاتی وہ کونسی ہے بھائی سب سے پہلے تو کراچی کا فورڈ فورڈ سٹیٹ جو ان کے جو وہ علوچہ نہیں ہوتے جو مکس کر کے کارٹیا وڑی چھولے آئے 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 کیا نام سمجھ آ رہی نا ایسے جاؤ اور سنسیٹ ہو تو ہم دونوں بیٹھ کے دوسری کے پچھے سکے وہاں پر انجوائے کر سکے مزا جائیں اچھا وہاں سنسیٹ پہ بیٹھ کے بھی پکچرز کلک کرو گے پاتھیں کرو کوئی پیار بھری ملاقاتیں کرو بھائی ایک دن تھوڑی جانا ایک دن پچھے سلیں گے ایک دن باتیں کریں گے ایک دن کچھ اور کریں گے دوسری دن کچھ سا جاتا ہے کہ کراچی کے اندر موبائل وغیرہ سنیچ کبھی زیادہ خدشہ ہوتا ہے تو اگر آپ وہاں سی سائٹ پہ بیٹھے ہو بھابی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے میری بھابی کے ہاتھ ڈال کے اور اچانک وہاں سے کوئی آ کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آپ کا فون لے کے چلا جاتا ہے کیا کرو گا برا لگتا ہے بھائی اچھا جی تو میرے ساتھ اس وقت پتہ کون موجود ہیں کیمرے کے سامنے کھڑی ہیں جنہیں آپ اکثر ایک نجی چینل پر دیکھتے ہیں اور لوگوں کو ہساتے ہوئے لوگوں کے ساتھ مستیاں کرتے ہوئے اور خوشیاں بکھیڑتے ہوئے دیکھتے ہیں آج میں نے ان سے کہا کہ آج تھوڑی سی مستیاں میرے چینل پر بکھی رہے تھوڑی سی خوشی ہماری آرڈینس کو بھی دیتے تھوڑی سی مسکرات ہیں ہماری آرڈینس کے چہرے پر بھی لیا ہے آپ دے رہے ہو آرڈی تینکی سو میرے تھوڑا سا کونٹیبیوشن اور ہو جائے گا تینکی سو میرے اسلام علیکم والے کم السلام کیا حال ہے اللہم دلالہ انکر ہے نا وہ پہلے مجھ سے سوال کریں گی میں ٹک ٹاک آپ سنائے گی میں اللہ کا کرم مزے میں آج خیریت سے یہاں پر شو کے لیے آئیتی میں خیریت سے ہرمیشہ یہاں پر شو کے لیے آتی زبردست اچھا مقام ہے میرا آج کا جو ٹوپک ہے نا کرو تلین وہ یہ ہے کہ کراچی یا لاہور پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ سٹی ہے کون سا دیکھیں لاہور میں ہی لاہور ہی دیکھا ہے آج تک کراچی میں نے نہیں دیکھا لیکن کراچی جانے کا شوق بڑھ ہے بٹ یہ جو رومرز ہوتے ہیں کہ کراچی میں حالات ایسے نہیں ہے رات کو آپ پھر نہیں سکتے رات کو آپ ایسے بھی نہیں پھر سکتے تو پھر در لگتا ہے اور یہ سب واقعی رومرز ہیں ایسا کوئی سین نہیں ہے ایون موبائل جو سنیچ ہونا ہوتا ہے اور اس طرح کی اور میرے ساتھ ہو چکی ہے لاہور میں میرا ساتھ کراچی میں ہی چلو اللہ نہ کرے میرے ساتھ ہو یہ ہوتی ہیں یہاں پر ہوتی ہے آج مجھے بتائیں فیوریٹ فوڈ کراچی ورسز لاہور لاہور کی وہ کون سی بات不是 کراچی میں لہورمہ ہوجائے اور کراچی کے کھانے میں کون سی بات کراچی میں نہیں جانے میں آپ کو صحیح بتاؤں کراچی دیکھا ہی ہی نہیں ہوا تو وہاں کبھی بھی تیسٹ بنیگیا نہیں یہاں پر ہی کراچی بریانی کھائی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہی لاہور کی بریانی بھی کھائی ہوئی ہے تو ابھی تک تو لاہور کا ہی تیسٹ جو ہے نا وہ زبان کو لگا ہے کراچی کا تیسٹ یا کراچی کا جو ہے نا وہ کوئی بھی سین وہ نہیں لگا نہیں لگا چلیں جہاں آپ نے یہ سن کے جہاں آپ نے کراچی بریانی کے نام سے بریانی کھائی ہے اس کا ٹیسٹ کچھ لاہور بریانی سے ڈیفرنٹ ہی ہوگا اس میں آلو ہوتے ہیں اس میں رنگ بھی تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے تھوڑی سی سپائسی ہوتی ہے یہاں پہ تھوڑی سی یہاں پہ تو پلاو بنا کے چکن ڈال کے کہتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لئے اس کو کراچی بریانی یا کراچی کو پلاو کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائی گا کہ آپ کو لاہور والوں کے پاس سمندر تو ہے نہیں 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 ہے ہاں دیکھا آئے یہ یہ چیز ہے دیکھنے قسم سے لے جو کوئی مجھے سی ویو دکھا رہے گی سی ویو جا کے سب سے پہلے کیا کریں میں کیا کرتے ہو میں جاتا تو میں تو ڈائیو لگا ہوں گا ہوں میں بھی ڈائیو لگا ہوں گی مت لگائیے کا سمندر کی لہروں کا بھروسہ نہیں یہ آپ یہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ کچھ پہن کے لگا لوں گی پھر بھی کچھ نہیں ہوگا اس کی لہریں بہت تیز ہوتی ہیں بہت جاندار ہوتی ہیں آپ نے جا رہے میں کراچی جاؤں ہوں ہی نا آپ کراچی جائیں دیکھیں میں آپ کو پہلی آگاہ کر دے تو آپ لوگ ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھی نہر اور نہر کے پانی کے آپ لوگ آ دی ہیں سمندر کے ساتھ پنگا نہیں لے اس ملک کو میری بہت زیادہ ضرورت ہے بلکل بلکل کیونکہ انٹرٹینمنٹ ملک چاہیے کیونکہ ڈپریشن سے وہ نکلنا چاہتے اور ڈپریشن بہت زیادہ ہو چکا ہے مہنگائی جو ہے نا وہ سر چڑھ کر بول رہی ہے یہ جو نولک آگئے ہیں کہہ رہے ہیں ہم ہم ختم کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بچاؤ گے کچھ تو ختم کروں گے وہ بچائی کچھ ہی رہے ہیں ہم نے لوٹا ہوا تھا اور زیادہ لوٹ کے ہم بس چلتے بنے کیونکہ اس عمام نے دوبارہ ہمیں ووٹ نہیں دینا تو بس اب کیا کہتے ہیں کیا کہوں میں میں کہتے ہیں تو میں آپ سے آخری اور مزدر میں کراچی سی ویو دیکھنا چاہتیوں نہ کہ سی ویو دیکھنا چاہتیوں بلکہ اس کے پانی کے اندر مجھے آپ ایک اور بات کر آخری بات کے جواب لڑکے کا کے پیارے لڑکے لاہور کے پیارے کیونکہ ایک پیارے لڑکے سے میں نے بھی شادی کر لیے تو وہ پیارے اب لاہور کے یہ ناو کسی لڑکے کو پر نظر رکھنا کیا کسی لڑکے کے بارے میں بولنا بھی گناہ ہے بلکل تینکیو سو مچ قرآن فوریٹ جی ناظرین تو آپ نے دیکھا بہت مزے مزے کی باتیں ہم نے لاہور کے لوگوں سے کی ہیں ایون کورت الین بلوچ کے ساتھ بہت مزے آیا میں بات کر کے اور بہت مزے آیا بات کر کے اور لاہوریوں کے ساتھ ہم نے بہت بہت چٹپٹی باتیں اور چٹپٹے جواب لیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان سوہیب احمد کو دیجئے اجازت اور جڑے رہیے ڈیلی لائف پاکستان کے ساتھ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بہت سارا پیار دکھایا کریں کمنٹ باکس میں ہمیں بہت سارے آئیڈیاز بہت سارے ٹاسک بہت سارے نئے 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 سوالات ہمیں کمنٹ باکس میں بتاتے رہا کریں تاکہ ہم پبلک کے پاس جا کے آپ کی ڈیمانڈز کو پورا کر سکیں تھینک یو سو مچ ٹیک کیر بائے بائے اللہ حافظ